السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ٹوپک ہے صلاة التوبہ یعنی نماز توبہ ادا کرنے کا مکمل طریقہ تو آج کس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے نماز توبہ کی نیت کس طرح کرنی ہے نماز توبہ کے اندر کون کونسی سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے اور اسی طرح نماز توبہ کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے اور کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ ہم جان پائیں گے کہ کیا یہ دو نوافل کیا یہ نماز توبہ ادا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا اس کے لئے کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک بلکل توجہ کے ساتھ دیکھ لینا ہے سبسکرائب کریں نولیج پاور کو بیل آئیکن پر کلک کریں نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو آئیے دوستو نماز توبہ کا طریقہ جاننے سے پہلے توبہ کے حوالے سے کچھ احادیثیں مبارکہ سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر جب بھی ہم سے کوئی گناہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو توبہ کر لیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کومنٹس ملتے رہتے ہیں کہ توبہ کس طرح کرنی چاہیے مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو میں کیسے توبہ کروں اور اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں میری توبہ کو قبول فرمائے گا یا نہیں تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رات میں اپنا رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار دن کے گناہوں سے توبہ کر لے اور دن میں رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار رات کے گناہوں سے توبہ کر لے یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے اور قیامت آ جائے تو میرے عزیز دوستو یہ حدیث مبارکہ ان دوست احباب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو یہ کہتے ہیں نہ جانے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ تبرانی فی الاؤسط کے اندر موجود ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اس شخص نے ارز کیا پھر وہ اس گناہ سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور بخش دیا جاتا ہے اس شخص نے ارز کیا وہ دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے اس نے ارز کیا وہ پھر توبہ و استغفار کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور یاد رکھو اللہ توبہ اور مغفرت سے نہیں تھکتا تم ہی تھک جاؤ تو تھک جاؤ سبحان اللہ یہ ہے میرے رب کی رحمت جب بھی گناہ سرزد ہو جائے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے میرے رب کے حضور حاضر ہو جائیں ندامت کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اور یہ ارادہ پختہ کر لیں کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اے اللہ عز و جلہ مجھے معاف فرما دے میری مغفرت فرما دے تو میرا رب اس کو ضرور معاف فرما دیتا ہے اب یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں یہ گناہ کر لیتا ہوں اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا تو ایسا کرنا علماء کرام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور ایسا کرنے والے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا اور اسی طرح وہ سلسلہ کرتا رہی ایسا نہیں اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ندامت کے ساتھ اور پختہ ارادہ کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اور آپ کی کوششوں کے باوجود اگر پھر وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیجئے میرا رب دوبارہ معاف فرما دے گا کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ اور مغفرت سے نہیں تھکتا تم ہی تھک جاؤ تو تھک جاؤ تو جب بھی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے آپ نے سچے دل کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لینی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ جو ہمارے اندر مایوسی تھی جو ہمیں کومنٹس ملتے تھے کہ نہ جانے میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں تو یہ ہماری مایوسی ختم ہو چکی ہوگی تو آئیے اب جان لیتے ہیں نماز توبہ کا مکمل طریقہ تو نماز توبہ میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیت کی تو نیت کے حوالے سے بھی اہم مسئلہ دیکھیں ویڈیو طویل ہوگی لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹوپک کے حوالے سے جو بھی ہم ٹوپک لاتے ہیں نولیج پاور کی ٹیم اس حوالے سے ایک ایک چیز کلئر کر دی جائے تاکہ آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے اور جو صحیح مسئلہ ہے اسلام کے آئین مطابق وہ آپ تک پہن جائے تو نماز توبہ کی جو نیت ہے اب نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کسی بھی کام کا نماز زہر پڑھنے کا نماز اثر پڑھنے کا تو وہ نیت آپ کی مان لی جاتی ہے تو ہم نے نماز توبہ کی نیت کچھ اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ عزوجلہ میں دو رکعت نماز توبہ ادا کرنے جا رہا ہوں اے میرے رب اس نماز توبہ کی برکت سے میرے آج کے یا زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا اور یا اللہ عزوجلہ آئندہ مجھے ان تمام گناہوں سے محفوظ فرما دینا تو یہ میں نے اپنے الفاظ کے اندر نیت کر کے آپ کو بتائی ہے بہرحال آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں بس آپ نے نماز توبہ کی نیت کرنی ہے اور دو رکعت آپ نے اس کی ادا کرنی ہے اور یہ دل کے اندر دیکھیں اب یہاں پر دوسرا مسئلہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کیا دو نفل یہ دو رکعت ادا کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کسی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے یہ دو رکعتیں ادا کرنی نماز توبہ کی اس کی نیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو اب اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے میرا رب بخش دے تو وہ ایک الیدہ بات ہے میرے رب کی رحمت کے کیا کہنے میرا رب بہت کریم ہے لیکن توبہ کی جو شرائط ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے توبہ کی تین شرطیں ہیں تو جب بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور آپ نماز توبہ ادا کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے ان تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے ان گناہوں پر نادم ہونا ہے آپ نے اپنے آپ پر غصہ کرنا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں سرزد ہوئے تو آپ کے اندر ندامت پائی گئی ندامت کے بعد جو دوسری شرط ہے آپ نے آئندہ کے لیے یہ پکی اور سچی نیت کرنی ہے کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا یہ ہوگی دوسری شرط اب جو تیسری شرط ہے آپ یہ جو توبہ کرنے جا رہے ہیں نمازِ توبہ ادا کرنے جا رہے ہیں یہ خالصتا اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے کسی بھی دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو یہ تین شرطیں ہیں نمازِ توبہ ادا کرنے سے پہلے یا توبہ کرنے سے پہلے ان تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے پھر آپ نے نیت کر لینی ہے اب نیت کرنے کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ٹائم کس ٹائم میں ہم نمازِ توبہ ادا نہیں کر سکتے تو مکروح اوقات میں نمازِ توبہ ادا نہیں کر سکتے اب مکروح اوقات کون سے ہیں تو مکروح اوقات تین ہیں صبح میں سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد تک یہ مکروح ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ہم نمازِ توبہ ادا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ زوال کا وقت اب آپ نے اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے اپنے اپنے شہروں کے حساب سے زوال کا وقت چیک کر لینا ہے کہ زوال کا وقت کب آتا ہے تو اس وقت میں بھی آپ نماز توبہ ادا نہیں کر سکتے اسی طرح نماز مغرب سے بیس منٹ قبل یعنی سورج غروب ہونے کے بیس منٹ قبل تک آپ نماز توبہ ادا نہیں کر سکتے یہ بھی مکرو وقت کہلاتا ہے تو یہ تین مکرو اوقات ہیں ان تین مکرو اوقات میں آپ کسی بھی قسم کے نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتے صرف نماز توبہ کی ہی بات نہیں ہے اب اس کے علاوہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں نماز توبہ ادا کر سکتے ہیں اور رات کے بھی کسی بھی حصے میں نماز توبہ ادا کر سکتے ہیں تو یہ سوال بھی ہمارا کیلئر ہو چکا اب رہی بات نماز توبہ کے اندر کون کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے تو اس حوالے سے بھی آپ سے عرض کرتا چلوں اس حوالے سے شریعت کے اندر کوئی بھی قید نہیں ہے کہ آپ نے یہ یہ سورہ مبارکہ نماز توبہ کے اندر پڑھنی ہے بعض علم کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں بعض علم کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو بہرحال جب اسلام کے اندر کوئی قید نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بات بھی ہماری کیلئر ہو چکی تو آئیے اب جان لیتے ہیں اس کا طریقہ ویسے طریقہ تو پورا بیان ہو چکا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے نیت سے پہلے تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں تو اس کے بعد ہم ٹائم ٹائم بھی میں آپ کو بتا چکو مکرو ٹائم نہیں ہونا چاہیے تو جب آپ نے یہ نوافل شروع کر دیئے تو اب ہم سب کو پتا ہے کہ پہلی رکعت میں سنا پڑھی جاتی ہے سنا کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ بھی میں بتا چکا ہوں اگر آپ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو تین مرتبہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے یا سورہ اخلاص کی علاوہ کوئی اور سورہ مبارکہ کوئی اور آیات مبارکہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت آپ عام نوافل کی طرح ادا کریں رکوع کے اندر بھی وہی تسبیح ہے سجدے کے اندر بھی وہی تسبیح ہے جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر وہی طریقہ کار ہے الحمد شریف کے بعد کوئی سورہ مبارکہ پڑھئے اور اس نماز کو پورا کر لیجئے تو جب آپ یہ دو رکعت نواز توبہ کی ادا کر لیتے ہیں اب بعد میں کوشش کریں کہ تجدید ایمان کر لیں پہلا کلمہ تجیبہ پڑھ لیں احتیاطا پہلا کلمہ تجیبہ پڑھ کر پھر آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ عز و جلہ زندگی بھر میں یا آج دن بھر میں مجھ سے جو جو گناہ سرزد ہوئے میں ان تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ عز و جلہ آئندہ مجھے ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمانا آپ دعا مانگ سکتے ہیں پوری دعا مانگیں رو کر گڑ گڑا کر اور اب یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے لیکن حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا جب تک آپ نے جس مسلمان کو جس بندے کو تکلیف پہنچائی ہے جس کا دل دکھایا ہے جس کو نقصان پہنچایا ہے اس سے معافی نہیں مانگ لیتے یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت نازک مسئلہ ہے اب یہ نہ ہو کہ ہم روزانہ بندوں کے دل دکھاتے جائیں مسلمانوں کے دل دکھاتے رہیں ان کی دل آزاریاں کرتے رہیں ان کی حق تلفیاں کرتے رہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں اور رات میں نماز توبہ ادا کریں یا ویسے ہی توبہ کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ میرے رب نے میرے آج کے تمام گناہ معاف فرما دیے ایسا نہیں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے تو حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے جب وہ بندہ آپ کو معاف کر دیتا ہے پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی اس گناہ سے توبہ کر لینی ہے تو میرا رب ضرور معاف فرمائے گا تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو نماز توبہ کے حوالے سے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ